پوٹیلوں کی جماعت میں بیٹرینی پیدا ہو گئی ہے کہ روشنی سے آدابت ہے تو چراغ جلانے والوں کے باجو کو مڑوڑنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ نفرت کے سوداگروں نے گجرات سے آ کر آگ کے ہر ناپاق قدم جمانی کی گوزش کی ہے پورے بھارت میں کسی بیٹی کی عزت ٹھٹی ہے کسی کا کاروبار لڑتا ہے کسی نوجوان کے سینے میں جب گولیاں چلائی جاتی ہیں تو مظلوم بستی جس کی طرف نظر کرتی ہے وہ شہر حیدر آباد ہے یعنی مجلوموں کے دارست طرق کا نام شہر حیدر آباد ہے بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد اور قوم یتیم ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کو کھو دینے کے بعد آئی امہ ریاست بیار گئے منلی سے اتیاد المسلمین کے نو منتقہ بارکن اسیمبلی جناب افترالیمان صاحب سیادہ بن گزارشتہ اللہ بیاست بیار کے منلی سے اتیاد المسلمین کے صدر مہترم جناب افترالیمان صاحب و موجودہ ربن اسیمبلی علی جناب افترالیمان صاحب سے عدباً گزارش کروائے جاتے ہیں وطن عزیز کے بہت ہی معروف مسہور علفت محبت اور سجاد کے شہر شہر حیدر آباد کے مقامی انتظامیہ کے تعلق سے کارپوریشن کے الیکشن کے مرکجی جلسے میں ہم سبوں کے محبوب نظر میدان سیاست کے ولیے کامل جناب بیرست رسود نویسی صاحب دائیس پہ تشریف فرما جناب بھائی امتیاز جلیل صاحب موزز رکنے پارلیمنٹ جناب ممتاج حمد صاحب ایمیلے جناب جعفری صاحب ایمیل سی جناب جلفکار صاحب ایکس میئر شہر حیدر آباد بیار سے تشریف فرما ہمارے ہمجلیس رکنے اسمبلی نومنتخب جناب بھائی اظہار اسبی صاحب وہ جناب بھائی انظار نعیمی صاحب ریاست بیہار کے ایمیل کے یوت پرسیڈنٹ جناب ایڈوکٹ عادل حسن صاحب مجلس کے خادم بیہار کے ترجمان جناب بھائی مولانا غلام ربانی نستر صاحب وہ جناب بھائی ڈاکٹر عبو سائم صاحب کریم نگر سے یہاں پوری تمانائی کے ساتھ اپنی جماعت کو لے کر مجلس کے خدمت کرنے والے رفع جناب بھائی احمد حسین کریم نگری صاحب اور یہاں پر موجود میرے سبی معزز بزرگوں نوجوانوں عزیزوں مسلموں غیر مسلم ساتھیوں اور میڈیا کے سچے ترجمانوں میں اس وقت نیپال اور بنگال کے سرحدوں سے چل کر یہاں آیا ہوں مجھے اپنی کم آئیگی کا احساس ہے کہ اس شہر خیرت کو میں کوئی عقل اور شعور کی بات نہیں بتا سکتا چونکہ اس اندھیرے میں چراغ آپ کی بدولت روشن ہوا ہے اور ہم ایک دو نہیں پانچ پانچ ماہ کامیاب ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اظہار تشکر کرنا چاہتا ہوں مجلس اتحاد المسلمین کے تمام تر ذمہ داران کا اور شہر کے باسندوں کا جس نے مجلس اتحاد المسلمین کی آبی آری کی ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں اس وقت دو باتیں مختصر کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کے تعلق سے کارپوریشن کے الیکشن کو بلدیا کے انتخاب کو گلیوں کی صفائی نالیوں کی تعمیر روشنی کے انتظام کے الیکشن سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن جب آپ اپنی عظمت پر ذرا غور تو کیجئے کہ اس وقت پارلیمنٹ کی لڑائی میں جس طرح سے لوگ بے جہن ہوتے ہیں دلی کے چھپن انچ کے سینے والوں کو بھی ناک رگڑنے پر آپ نے مضبوط کر دیا ہے کہ آپ کی احیت کتنی ہے کہ آپ کونسا الیکشن لگ رہے ہیں میرے بھائیوں اس عظمت کا ذرا خیال لکھئے کہ آپ نے صرف یہاں پر ملی سے اتحاد المسلمین کو کھڑا نہیں کیا ہے بلکہ میں دعوے کے ساتھ اور فخر کے ساتھ برئیت بنان کے ساتھ عزیزی عادل حسن ایڈوکیٹ کے جملے کو دھوڑاتا ہوں کہ بھلی ہی وطن عزیز کے لیے دار السلطنت کے نام پر دلی کا نام لیا جاتا ہے لیکن پورے وطن میں پورے بھارت میں کسی بیٹی کی عزت اٹھتی ہے کسی کا کاروبار لڑتا ہے کسی نوجوان کے سینے پہ جب گولیاں چلائی جاتی ہیں تو مظلوم بستی جس کی طرف نظر کرتی ہے وہ شہر حیدر آباد ہے یعنی مجلوموں کے دار السلطنت کا نام شہر حیدر آباد ہے کیا بیا نوجوانوں میں نے تو یہ سنا ہے کہ شہر حیدر آباد کی ہماری زعیب دادیاں جب پوتے اور پوتیوں کو لوڑیاں سناتی ہیں سر پر ہاتھ رکھتی ہیں اس طرح کی آباد آتی ہے تالیا آئیسی کر دو تال کر دو بھاج پا اور کنگریس کے رخصانوں کو لال کر دو تالیاں اس طرح پیٹھو تالیاں اس طرح پیٹھو میں اس کو دو بات کہنے آیا ہوں صرف کہ آپ نے جو مدبرانہ سیاست کی ہے یہاں پر یہ سیاست ایک ایسی روشنی ہے کہ پورے ملک میں اس کی روشنی پھیل نہیں ہے ڈاکوہ نے لٹیروں نے یہ سمجھا کہ چلو ایک بستی میں روشنی آگئی بہت ساری بستیوں میں اندھیرہ ہے ہم اپنا ڈاکازنی وہاں کر لیں گے کب وہاں لگا لیں گے ہیدر آباد میں پھول تھا آپ کا لیکن ہیدر آباد کی روشنی مہاراستہ بھی پہنچ گئی ہے وہاں کے چوڑوں کو بھی پریشانی ہو گئی ہے کہ شہر میں روشنی آگئی ہے ڈاکا کدھر ڈالے روشنی یوپی میں بھی پہنچ گئی ہے اور حد تو یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر میں سب سے زیادہ اندھیرے کا ڈیرہ اور تاریکی کا بسیرہ جس سیمان چلمت تھا ایک ایک نہیں پانچ پانچ روشن چراغ آپ نے جلا دیئے اور بنگال کے اندھیروں میں بھی آپ کا انتظار ہے اس لئے لوٹیروں کی جماعت میں بیٹرینی پیدا ہو گئی ہے کہ روشنی سے آدابت ہے تو چراغ جلانے والوں کے باجو کو مڑوڑنا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ نفرت کے سوداگروں نے گجرات سے آ کر آپ کے ہر ناپاق قدم جمعنی کی گوزش کی ہے میرے بھائیو دانی شورو اور عزیزو اگر اس ملک میں آپ عزت کے ساتھ شور کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خسیوی بنگال کی بیٹی اور بنگال کی شیر کی طرح ہمارا ایک بنگالی عزیز یہاں بات کر رہا تھا یہ گنگا جمنی تحضیب کی علامت اس سے بڑھ کر رہا کیا پیس کی جا سکتی ہے روحید بیمولا کی آباد اگر کوئی اٹھاتا ہے تو عسط الدینہ کیسے اٹھاتا ہے ظالموں تمہاری اس بات میں صداقت نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین سر مسلمانوں کی جماعت ہے بلکہ کان کھول کر سلو کہ مجلس اتحاد المسلمین پورے ملک میں مظلوموں کی جماعت کا نام ہے ظالموں کو پنجا مرونے والی جماعت کا نام ہے اس لئے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس روشنی کی آبیاری کی اس روشنی کی حفاجت کیجئے اس چراک کو اور تیل ڈالیے دیکھئے درخت پودا جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کو زمین چاہیئے اور جڑے جتنی پھیلتی ہیں اگر جڑوں میں پانی ہو آبیاری ہو کھا دالے تو اس کے پتوں میں ہریالی آتی ہے اس وقت عدل کا سجارت کا محبت کا یہ سجر سایہ دار یہ درخت جو گھنیری اتحاد المسلمین کا سب سایہ فغن آپ کی بستی نہیں ہے بلکہ پورا ملک جو مظلوم ہے وہ اس کے سائے کو تلاش کر رہا ہے میرے بھائیو درخت کھڑا ہے جس زمین پہ اس زمین کی بڑی اس امانت کو سنبھالنے کی ضرورت ہے آپ زمین ہیں مجھے معلوم ہے کہ جناب ای بینیسٹر سو دنو ویسی صاحب جناب اکبر دنو ویسی صاحب ان کے آوانے جو سیاست شروع کی تھی وہی بلدیا کے لیسنزوں شروع کیا تھا اور بلدیا ہماری بنیاد ہے اس لئے آپ ان کے جڑوں کو مجبوط کیجئے تاکہ اس وقت فرقہ پرستی کا ظلم کا زیادتی کا نفرت کی جو ہوا پھیل نہیں ہے جو آنڈ ہی آ رہی ہے اس کا مقابضہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہماری جڑے مضبوط ہوں تنے مطموانائی ہو اور مٹی ہماری محفوظ ہوں مجھے آپ کی پیشانیوں کی رمک یہ کہہ رہی ہے میں کھل تھا جناب بھائی ماجد صاحب کے حلقے میں جناب بھائی مزفرزن صاحب کے حلقے میں جناب سرفراج انٹرنیز صاحب کے حلقے میں نوجمالوں میں جو جوز دیکھا بچوں نے جو نعرے لگائے پردے سے ماں نے جو دعائے دی ہیں یقینی نہیں ہو بلکہ اس وقت ہماری جیت ایسی تاریخی ہو کہ یہ الیکشن کی خبر پورے ملک میں پھیلے اور تمام طرف کمزور طبقات کی تمانا آواز بننے کا ہمیں موقع ملے ہم امید کرتے ہیں اس شہر دیانت میں امانت کا خیال لکھا جاتا ہے ووٹ امانت ہے ووٹ شہادت ہے یاد رکھو نوجوانوں ہم اپنے بزرگوں تو نہیں کہہ سکتے لیکن تمہیں کہہ رہے ہیں کہ بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد اور قوم یتیم ہوتی ہیں اپنے لیڈروں کو کھو دینے کے بعد اس شہر نے پورے وطن کے مظلوموں کو اپنی قیادت دی ہے اس قیادت کو سمالنا تمہاری ذمہ داری ہے اور پورے ملک کی ضرورت ہے ہمیں امید ہے میری امیدوں سے بھی جاتا آپ کامیاب کریں گے خیدر آباد زندہ آباد مجلس اتحاد المسلمین پائند آباد موسیقی